یہ ہے اصل پاکستان اور ایسے کرتا ہے پاکستان اپنے مہمانوں کا استقبال جس طرح سے پاکستان نے کل انگلنڈ کی ٹیم کا استقبال کیا ان کے دل خوش ہو گئے اور جس طرح سے وہ ناچتے رہے جس طرح وہ موبائل سے ویڈیوز بناتے رہے پاکستان کے استقبال کو داد دیتے رہے وہ قابل تحسین تھا سب کو ہی دیکھ کر مزہ آیا کہ جس طرح سے وہ جیسے ہی لینڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے سامنے رکس کیا جاتا ہے ان کے سامنے ڈھول بجائے جاتے ہیں ان کے سامنے آتش بازی کی جاتی ہے ان کو ایسا پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نواب سمجھیں اور پاکستان نے بقاعدہ نوابی والے ہی پروٹوکولز دیئے ہیں جبکہ اگر انگلنڈ کی ٹیم کی بات کریں کہ کون کون آیا ہے تو بھائیہ بی اور سی ٹیم کی کہانی ختم ہوئی یہ انگلنڈ کی ایٹ ٹیم آئی ہے پاکستان سے جیتنے کا ارادہ لے کر اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اسے روک پاتا ہے یا نہیں اگر بات کریں کہ ٹیم میں کون کون ہے سب سے بڑی بات بین سٹوک پاکستان آیا ہے اپنی ٹیم کو لیڈ کرے گا اور اپنی ٹیم کو لے کر چلے گا جبکہ جو روٹ بھی ساتھ ہے اب انگلنڈ کی ٹاپ کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آیا ہے کہ پاکستان سے اس بار جیتنا ہے اور اگر ٹیسٹ چیمپینشپ کے پوائنٹس ٹیبل کی بات کریں تو انگلنڈ کی پوزیشن چوتھے نمبر پر آتی ہے اسی لیے انگلنڈ چاہتا ہے کہ پاکستان کو وائٹ واش کر کے وہ سیکنڈ یا تھرڈ نمبر پر دوبارہ سے چلا جائے اور وہ جو ورڈ کپ فائنل انگلنڈ میں ہونا ہے اس میں انگلنڈ حصے دار ہو اور انگلنڈ اور انڈیا کا میچ ہو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی بھی کوشش یہی ہے کہ جو پاکستان آٹھوے نمبر پر ہے یہ انگلنڈ کو ہرائے اور یہ اوپر آئے اور یہ بھی فائنل کا ارادہ رکھتا ہے لیکن پاکستان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں انگلنڈ کے لیے بھی کم نہیں ہے اگر پاکستان نے کسی ایک میچ میں بھی انگلنڈ کو ہرا دیا تو انگلنڈ کی کہانی ختم ہوئی وہ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل نہیں کھیل سکتے جبکہ پاکستان اگر وائٹ واش کرتا ہے تو اس کے بعد ایک یا دو سیریز اور پاکستان کو وائٹ واش کرنی ہوں گی جس میں ساؤت افریقہ بھی شامل ہے تو پاکستان کو بڑے پاپڑ بیلنے ہوں گے یہ فائنل تک جانے کے لیے لیکن جس طرح سے پاکستان نے استقبال کیا ہے وہ قابل تعریف ہے اور جس طرح سے وہ محضوظ ہوتے رہے ہیں کہ پاکستان کی استقبال کو دیکھ کر وہ رکس کرنے کی ایسے ایسے ٹرائیاں کرتے رہے ہیں تو وہ بھی قابل تحسین تھا جبکہ بات کریں اگر پاکستانی ٹیم کی تو شان مسود کا کہنا ہے کہ بھائیہ ہم متحد ہو چکے ہیں بابر آزم پر مجھے کوئی شک نہیں اس کی پرفارمس پر مجھے کوئی شک نہیں وہ آؤٹ آف فارم نہیں ہے مکمل وہ تیار ہے اور اب تو بابر آزم نے آج جو ابھی آپ کو پہلے خبر دیا ہے کہ بابر آزم نے ریزائن کر دیا ہوئے ہے ٹی ٹونٹی اور ونڈے کی کپتانی سے بھی تو بابر آزم خود بھی سوچنا ہوگا کہ وہ اب ایزے صرف کپتان نہیں ہے ٹیم میں وہ صرف ایزے پلیئر ہے ٹیم کے اندر اور باقی جو آپ دیکھ لیں کہ عبرار احمد وہ اس کی جگہ نومان علی کو زیادہ موقع دیا جائے گا کون کیسے کرتا ہے پاکستان کیا پلان بناتا ہے کس پلان کے تحت جا کر کس کس کھلاڑی کو کیسے کیسے بوچنا ہے گیری کرسٹن بھی ادھر ہے پتہ نہیں مل بیٹھ کر کیا پروگرام بناتے ہیں یہ تو پتہ چلے گا ساتھ تاریخ کو کیونکہ انگلنڈ ابھی ریسٹ کرے گی دو دن اس کے بعد ان کی پریکٹس شروع ہو جائے گی اور پہلا ٹیسٹ میں ساتھ تاریخ کو شروع ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ کون جیتا ہے